موسیقی کہاں ہیں سب لوگ؟ اس کو اندر کس نے آنے دیا؟ میرے گھر میں داخل کیسے ہوئی؟ مجھے بہت ڈر لگتا ہے میں نہیں چاہتی کہ تم پھر وہاں جاؤ تو میں وہ کسی قسم کبھی نقصان پہنچا سکے بتانا چاہتی کس پات کا جواب؟ وہ ترمہ نے آشی کے بارے میں تر سے بات کی تھی تو انہیں کہا تھا کہ میں سوچ سمجھ کے جواب دوں گا بانجو اچھا ٹھیک ہے ہم کوٹ میریج کر لیتے ہیں ابھی تو کسی صورت میں ماما نہیں مانیں گی اور زمل طوفان کھڑا کرنیں گی لیکن ہماری شادی ہونے کے بعد ان کے پاس کوئی دوسری آپشن نہیں ہوگی ہماری شادی کو ایکسیپٹ کرنے کے علاوہ کوٹ میریج؟ دیکھ لو تمہارے لئے کی مسئلہ نہ ہو آپ میرے ساتھ ہے نا تو بعد میں دیکھا جائے گا جو بھی ہوگا موسیقی 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 تم یہاں کیا کر رہی ہو کچھ نہیں سائیں بس بیسی بہار آگئی تھی موسیقی اگر تم یہاں سے بھاگنے کا سوچ رہی ہو تو یہ خیال دل سے نکال دو ایک بات اچھی طرح سمجھ لو کہ یہاں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں تم مجھ سے چھپ سکو اس لیے دیواروں سے سر ٹکرانے سے بہتر ہے کہ آؤ اندر آجاؤ آؤ آؤ موسیقی کیا کرتے ہیں؟ ہاں یہ سب میں نے تم اتنا خیر ہوئی سکتی ہو میں نے کبھی سوچا نہیں تھا موسیقی موسیقی اسے کسی کو بغیر بتائے ہوئے چلی جاؤ چلی جاؤ چلی جاؤ میرے کھاتے نہیں گئی تو تو کیا کرتی میں کیا کرتی رکھو 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 میں دکھاتی ہوں تمہارے پاس تو تمہارا موبائل بھی نہیں ہے نا کچھ بھی نہیں ہے نا میں دکھاتی ہوں تمہیں یہ دیکھو اسے کہتے ہیں کیمرا ہاں اپنی شکل دیکھو دیکھو کتنا خوف ہے جی جی کی محبت پر بہت یقین تھا نا تمہیں جی جی تمہارے لئے کچھ بھی کر سکتے تو میں پتہ ہے وہ کیا سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ تم اپنے کسی نئے محبوب کسی نئے عاشق کے ساتھ خرار ہو گئی ہو نہیں وہ اسا کبھی نہیں سوفت رہے کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں کیا بات ہے میڈم کافی دنوں سے آپ پریشان لگ رہی ہیں سب ٹھیک تو ہے نا میری آسمائی شیخ ختم ہونے کا نام نہیں لی رہی ایک امتحان ختم ہوتا ہے تو اسے بھی بڑے امتحان میرا منتصر ہوتا ہے موسیقی موسیقی تم یہاں سے چلے جاؤ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی ہے نہیں تمہاری آنکھوں میں یہ جو آنسو ہے نا ان کا ذمہ دار میں ہوں اب جب تک تم رونا بند نہیں کرو گی میں یہاں سے بالکل نہیں جاؤں گا ٹھیک ہے میں ہی چلی جاتی ہوں موسیقی 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 مجھے تیرا بتا چاہیے آپ فکر نہ کریں میں نے بندوبست کر لیا آئے چھوڑیں سرداد صاحب آپ کے ملادم کی نظر کمزور ہو گئی ہے جو بھی سمان لاتا ہے وہ بیکار ہوتا ہے یہ تو آپ نے ساہی میری بیجزت ہی کرتی ہے میں پتا کرتا ہوں ہلو سرداد نور خان بول رہا ہوں ہم مجھے پتا ہے میرا نمبر ہے تمہارے پاس ہاں اور کام کا کیا کیا مال ملا کے نہیں میں میں کیا کر رہا ہے اس بار اگر صحیح سامان نہ پہنچا تو میں تمہیں زندہ گار دوں گا دیوار میں چنوا دوں گا میں سمجھوں گا تو وہ نارکلی کا بیٹا ہے اے بکوائے سے نہیں کر سامان پچھا کل تک سامان پہنچ جانا چاہیے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا کرے گا کرے گا بی بندوبست ہو جائے گا فکر نہ کرو سنی پتر خیر تو ہے بڑا پریشان لگ رہے ہیں خیر ہے چاچی بس تیری باتوں میں الجھا ہوں ابھی تک کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کیا کروں پتر اس میں الجھنے کی کیا بات ہے بس دہا کر اور شادی کر لے رب چنگیا کرے گا دیکھ چاچی میں نے شادی کے بارے میں تو کبھی سوچا تک نہیں مجھے سمجھ ہی نہیں آرہی کہ میں اتنی بڑی ذمہ داری اٹھا بھی سکتا ہوں کہ نہیں یہ کیسی باتیں سوچ رہے تو ما شاء اللہ بڑا لکھا ہے سمجھ دار ہے تجھے ایسی باتیں نہیں سوچنی چاہیے دیکھ پتر یہ نیک کام ہے اور نیکی کے کاموں میں اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتا ہے آج نہیں تو کل تجھے بھی جیون ساتھے کی ضرورت تو پڑے گی نا پھر انسان کی بیوی گھر میں ہو نا تو زندگی سنبھل جاتی ہے اور پتر بیوی کے گھر آ جانے سے زندگی کا مقصد مل جاتا ہے تو بس ہاں کر دے مجھے اپنے راب پہ بڑا بروس ہے وہ وہ تجھے بہت سکھی رکھے گا ٹھیک ہے جاچی اگر تیری یہی مرضی ہے تو پھر میری طرف سے ہاں ہے تو آشی سے بات کر لے اگر وہ بھی یہی چاہتی ہے نا تو پھر کچھ دنوں میں نکاہ پڑھوا لیں گے یہ ہوئی نا بات شاہ باش میرا پتر میں سویرے جا کر آشی سے بات کروں گی اور اس سے یہ خوش خبری زناوں گی ابھی تو بہت رات ہو گئی ہے وہ سو گئی ہو گی ویسے تو وہ منیمن آئی ہے پھر بھی اسے بتانا تو ضروری ہے نا چل ٹھیک ہے جاچی میں پھر چلتا ہوں اب نای نی پتر تو بیٹھ میں ترے لیے چار بسکٹ لے کر آتی ہوں موسیقی موسیقی کیا بندوبست ہو گیا ہے تم نے تو مجھے میرے دوستوں میں آج بیزت کر کے رکھ دیا ہے بے شرم جلو جب آئے گا تو دیکھی جائے گی دیکھ کر بتاؤں گا سامان کیسا ہے اگر ٹھیک نہ ہوا تو یاد رکھو آج کا دن تمہارا آخری دن ہوگا اس زمین پر سمجھا آہ موسیقی 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 دیکھیں جی میں 뛰امی کی وائف بات کر ہی ہوں مجھے پتہ آپ کو ضمن لے میرے بارے میں بہت الٹا سیدھا کہا ہوگا مگر میں گھر پر صرف اپنی چیزیں اپنے کپڑے لینے گئی تھی اور کوئی میرا مقصد نہیں تھا آپ کو جسٹیفیکیشنز دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ بتائیں آپ نے مجھے خیریت سے کال کی ہے مجھے تیہامی سے بات کرنی ہے ان کا نمبر نہیں ہے میرے پاس آپ مجھے ان کا نمبر دے سکتے ہیں جی ہاں کیوں نہیں آپ کا حق ہے یہ میں آپ کو بھی ان کا نمبر سنڈ کر دیتا ہوں آپ بات کر لیجئے گا تینکیو سو مچ نہیں آپ کو تینکیو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ جانے ان جانے میں میں نے آپ کو بہت تکلیف پوچائی ہے آئیم سوری نہیں بس آپ تیہامی کا نمبر بھیج سیجی مجھے اوکے میں بھی سنڈ کر دیتا ہوں اللہ حافظ آشی آشی پتر تیرے لیے خوشکبری ہاں ہے یہ آج بھی نہیں ہے پتہ نہیں کہاں چلی گیا یہ لڑکی اب خوشکبری بھی بندہ اس کو ٹونڈ کر دے یہ تو ہائی عزل سے نا بد نصیب اب میں اس کو کہاں سے ٹونڈ لوں اور خوشکبری سناؤں کہ سنی پتر شادی کے لیے مان گیا ہے ہاں کس باد کے خوش ہو بے آشی پتھے سے آشی پتھے سے آشی پتھے مجھے کیا پتہ کائیں تو کے پوچھ رہے میں کے پوچھ رہا ہے ارے میں نہیں پوچھوں گا تو کون پوچھے گا ماری لوگائی سے ہونے والی کر تو چھوڑ ان باتوں کو تو جاؤ اور اس نے ڈونڈ کے لیا جہاں کہیں پیس ہے اس نے ڈونڈ کے لیا آج سام کو مول بھی آئے گا اور ہمارا نکاہ پھرانے گا جہ جل دی جا لیا اس نے کیا یہ یہ تو کیا کہہ رہے تنویر ارہی تاں کیوں اتنی ایران ہو گئی جاؤ اس نے ڈونڈ کے لیا نکاہ ہونا سا ہمارا اس کے ساتھ پورے گام نے میں نے دعوت دے دی سام کو دگیں پکیں گی مرگے اکڑیں گے چاول پکیں گے مٹھے لونے اور ناچ گانا ہوگا ارہی لیے بھی سوٹ لے آؤں گا کیا یاد کرے گی ارہی پہلے تو تو کھا لیا رہن تھی پریسان بھی ہوگی ہاں جا اس نے ڈونڈ کے لیا وہ نہ ہو جان جی آ جائیں بستی والے سارے آ جائیں اور دولن کا پتہ نہ چالے کہیں جا لیا اس نے ہماری بات سنے سے کھا کوئی نا سنسان عورت ہاں جی نے کہا رہا سوں جا اس نے اس نے جا کے بلا کے لیا اس نے سمجھا دے خوس ہی کا موقع سے خوس ہو جا اس نے سمجھا جا کے اس نے بول دینا کہ مہارا نام رانا تنویر سے ہے مر بھی جاوے گی نا تو قبر سے نکال کے نکاح کر لوں گا اس کے ساتھ اور بھاگنے کا تو سوچے بھی نا سارے گام کے بار میں نے اپنے بندے کھڑے کر دیے سیں گاؤں سے بار پاؤں رکھے گی نا تو پکڑی جا لے گی جا جا اس نے لیا اور خوس ہو جا تھوڑی سی خوس ہی کا موقع سے ارے لال لال کرتی میں گورا سا بدن گورا سا بدن موسیقی 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 استاد یہ تو کیا کہہ رہے؟ شادی کر رہا تو اسے؟ آہ یار سفی کر رہا تو سادی اس کے ساتھ پڑا انتجار کر لیا ابنی اتہ بھئے تو اتنا احران کی ہو گیا بھئی؟ احران نہیں ہو رہا استاد بلکہ خوش ہو رہا ہوں مجھے تو یقین نہیں ہو رہا کہ تو نے اتنی جلتی یہ فیصلہ لے لیا مجھے تو لگتا تھا یہ لڑکی بھی تیرے ہاتھ سے نکل جائے گی دماغ جڑ گیا تھا رانے کو جانتا نہیں تو لڑکی مارے ہاتھ سے نکل جائے گی کسی مجھے رسائے تو نہیں ارانے سے چھوڑی لے جا بے چین کے سنی سنی استاد اس کے مجھے ارادے ٹھیک نہیں لگتے مجھے لگتا اس کا عاشی کے ساتھ ابھی بھی کوئی چکر ہے بچ مارٹ ماروں گا تھارے موں پہ اور موں دوسری طرف لگا دوں گا تارا بولنے سے پہلے سوچتا کونی تو بیدتا ہے کیا میں عاشی کے ساتھ ساتھ ہوں اور تاہب بولنے اس کا تعلق ہے سنی کا ساتھ آ تو اور کیا کہوں استاد جو اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ ہی تجھے بتا رہا ہوں اگر تو سچ سننا پسان نہیں کرتا تو آئندہ کے بعد نہ ہی بولوں گا سبھی جہاں دفا ہو جاتا اوڑا سے نگل جانتی ہے میں تھرہا میں ٹیٹ وقت دبا دوں گا اور نگل جلیل آدمی کہیں گنا ہو تو سنی کے ساتھ تعلق سا ہے یا سنی کہ تو میں کر لیتا ہوں بندو برست سدی ہو لینڈ دیماری کی تاس سدی ہو لے تو سنی کہ تو میں ایسا حساب چکتا کروں گا جمانہ دیکھے گا نہیں نہیں چاٹی تو ٹینشنل ہے میں آتا ہوں پھر پتر مجھے بتا کے جا تو جا گا ہے چاٹی تجھے اچھی طرح پتا میں کہاں جا رہا ہوں میرے خیال سے وقت آگیا کہ نانا تنویر کو سب بتا دیا جائے کہ میں آشی سے شادی کر رہا ہوں اور وہ اس کا خیال دل سے نکال دے نہ پتر نہ ایسا سوچنا بھی نہ بس تو چپ چاپ آشی سے شادی کر اور اسے یہاں سے کہیں دور لے جا اور اگر رانہ تنویر کو پتا چل گیا نا تو تو کیا ہو جائے کہ اس کو پتا چل گیا تو چاٹی جنگا نہیں ہوگا پتر نہیں ہوگا جنگا تو میری بات مان لے اس سے شادی کر لے اور یہاں سے اسے لے جا رانہ تنویر بہت کمینا آدمی ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے نہیں چاٹی میں اپنے بزدل نہیں ہوں اگر میں اسے اس طرح چوری چپے یہاں سے لے گیا تو وہ ہسے گا مجھ پہ وہ کہے گا اگر اتنا تھا تو سامنا کرتا نہیں چاٹی میں اسے پیٹ دکھا کے نہیں بھاگوں گا اب جو ہوگا دیکھا جائے گا میں اس کے سامنے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آشی سے شادی کروں گا یہ پاتری نہیں پیہ وہ کوفی ہے پتر وہ تو سمجھتا کیوں نہیں ہے میں سب سمجھتا ہوں چاٹی میں اگر اس طرح یہاں سے چلا گیا تو رانہ تنویر کی بدماشیاں کبھی ختم نہیں ہوں گی آج وہ آشی کے بیچھے پڑا ہے کل وہ کسی اور لڑکی کی زندگی پر بات کرے گا لیکن چاٹی اگر آج میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی نا تو یقین کر ساری زندگی اس کی جھڑک نہیں ہوگی کسی بھی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی تو بس منہ جانے دیں سنی پتر میری باپ کو سن سنی وہ انشاءاللہ اس کی حفاظت کرنا موسیقی 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 اب تم سے بات اسی وقت ہوگی جب میں حادی کی دلہن بن کر اس گھر میں آؤں گی تمہارے سامنے بہت انتظار کروایا تم نے زمر اگر اب میں زیادہ دیر نہیں کروں گی موسیقی 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 حیرت کی بات ہے تجھے ابھی تک پتہ ہی نہیں چل سکا کہ میں کون ہوں اور جہاں تک رہی ڈر کی بات تو میں کسی سے نہیں ڈرتا کیا ہوا چاچی بتا مجھے وہ آشی کیا آشی کو آشی نے زہر کھا لیا پتر اتنی بھی کیا جلدی ہے مسٹر ہادی تھوڑا صبر کرو ویسے تمہاری درب دیکھ کر کتنا میں انجوئی کر رہی ہوں اللہ ویسے پتہی رہا اکر پیش کریں ویسے تک رہا خوشی شکار رہا موضوعی خوشی شکار رہا خوش برسانگی کرنے جوڑا خوش برنی جوڑا بتا موضوعی لیکس اسم موسیقی